یہ وہ بس صحیح بتو شادی شدہ مرد اور شادی یہ ہے نہیں بوڑا اور بوڑی بوڑے اور بوڑی کا تو مسئلہ ہی نہیں کوئی امت میں نہیں مانتا کہ اگر بوڑا اور بوڑی نے نکاح نہیں کیے بوڑے ہو گئے کمارے ہی رہے تو ان کو کوڑے ہی مارنے یعنی لفظ بھی وہ رکھے ہیں اب معنی بھلتے پھر تک کہ یہاں بوڑے اور بوڑی کا معنی شادی شدہ یہ تو زبان سے مذاق کرنے والی بات ہے شادی شدہ کے لیے لفظہ رہ گئے تو ہر لحاظ سے یہ رجم والی آیت بے شک کتابیں سلام دین یوسف صاحب لکھیں دوسرے لکھیں کہ یہ حدیث ہے سمجھے نہیں یہ بات عقل میں آنے والی نہیں واپس لینے تھی آتے تو اللہ وہ لے جاتا جن کا حکمہ منصوخ ہے جن پر عمل نہیں کرنا لے جانے تھے تو وہ درمیان سے اٹھا لیتا وہ تو قرآن نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ابتدائی حکم یہ تھا بعد میں یہ ہے منصوخ آتے ہیں اسی میں ہے اور جن کا حکم چل رہا ہے وہ لا الفاظ لے گیا کوئی نہیں بات اسی لئے اللہ عنہ خدری نے حصور الفتاہ میں لکھا کہ کوئی دریر ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ یہ فضول نظریہ حام قبول ہے کوئی بات جی اسلام علیکم والیکم اسلام ہاں جی حمین صاحب بولا آپ کے بولتے ہم پہچان لیتے ہیں ہمارے بھائی ہیں آپ حمین صاحب پہچانیں گے میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھنے لگا ہوں اس کے بارے میں راہے دے دیئے یہ وہ مطالعہ قرآن پرورم ہوتا ہے وہ اپنا ایک آتا ہے وہ پرنٹڈ میٹرز آتا ہے میں نے آپ کو بھی میرا ہر سپیسمنٹ ہاں وہ کسی ادارہ کی طرح سے آتے ہیں ہاں لکھر امان خان صاحب انہوں نے اپنا وہ حاشی میں لکھا ہے کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ داخل ہے کہ تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرے فرائض اور واجبات ادا کرنے سے تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے فرائض اور واجبات ادا کرتے ہوئے تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سقیرہ گناہوں کا کفارہ بھی ادا کر دیں کر دیں گے سقیرہ گناہ وضو کرنے مسجد جانے سے معاف ہو جاتے ہیں کبیرہ گناہ سٹی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے یہ ٹھیک ہے نا بات یہ تو قرآن مجید کا یہ ہے نا اگر وہ بڑی بڑی باتیں ہیں بڑے بڑے گناہ جن سے تمہیں رکا جاتا وہ نہ تم کرو گے تو تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں ہم جھاڑ دیں گے معاف کر دیں گے وہ ٹھیک ہے وضو کے ذریعہ نماز کے جوان کے ایسی چیزوں سے ہوتے رکھیں کبیرہ جو گناہ ہے وہ تو یہ آدمی چھوڑے ان کو اور ان کا کوئی پچھلا جو معافضہ بھی دے یا قضاء کرے یا لوگوں کا حق ہمارا واپس کرے کبیرے تو معاف ہوتے ہیں بھائی بہت مشکل سے ان کے تو حل کرنا پڑتا ہے چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہوتی رہتی ہیں ہم سے وہ اللہ کائناہ موضوع کیا یا کچھ ذکر کیا اس کے صدقاء اللہ معاف کرتا رہا ہے ٹھیک بلکل سے اچھا مولان صاحب بتائیے آپ پرسوں لہور میں آ رہے ہیں بھلا آ رہا ہوں انشاءاللہ اچھا ہوں مجھے انشاءاللہ خیریت سے رکھے پرسوں ملل کے دن میں لہوری ہیں اب ایس صاحب بھی اپنے بھائی ہیں وہ ڈاٹی صاحب کے اسرار صاحب کے بچے ہیں ان سے بات ہوئی جی تو آپ سرسرہ میں آنا کچھ پروگرام اس پر بات ہوگی میں کوشش کروں گا پرسوں کے صورت بس یہ اپنے جاوید غامدی صاحب کے بیانات ان کے نظریات ان کے بارے میں لوگ تشویش میں ہیں کہ وہ ٹھرٹے جا رہے ہیں کوئی معقول جواب ان کا نہیں مل رہا لوگوں میں بڑی اس بارے میں پریشانی وہ ان کا نام آپ نے لے لیا وہ ہر بات میں کہتے کہ یہ میری رائے ہیں وہ ایسا ہی کر بس اللہ تعالیٰ ان کو بسیدھی راہ نصیب کرے ہمیں بھی کرے جو فتنہ حضور نے فرمایا تھا کہ تین چیزیں برباد کرنے واری اعجاب و کل عزیر آئیم میرائی کہ ایک آدمی جب اپنی رائے پر نازہ ہو جائے اس کو یہ گمانڈ ہو جائے کہ میں جو سمجھتا ٹھیک ہے یہ اتنی بڑی سمجھیں لانتہ اور بیماری کہ اس کے ہوتے ہوئے بڑے بڑے تباہ ہو جاتے وہ اپنے سے وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے کہتے ہیں اگر ٹھیک ہوتی میری کھوپری میں نہ آتا ہمیں نہیں سمجھ رہی اس سے پتا چلتا کہ آپ کی بات خرد جو بیوکری سمجھ سکتے ہیں ہماری سمجھ انہوں نے یہ دلیل بنا رہی مانا خود نہیں اور اٹھا دلیل بنا رہی کہ اگر یہ اچھی بات ایسے ہی جو سمجھ دیتا نا اگر یہ بات صحیح ہوتی تو میرے دماغ میں نہ آتی میں نہیں مانوں گا کسی کے بتانے مولانا ایمرجنسی کے کچھ نقصانات تو ہوں گے لیکن قوم کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے وقتی طور پر تو جان چھوٹی ہوئی ہے نہیں وہ آرہے آرہے ہیں ان کے تو چر رہے ہیں آج چینل سے آرہا ہے دو تین دن سے لیکن کو پچھلے بیس دن سے ایمرجنسی دو کو لگی ہے ان دنوں میں نہیں آئے وہ تو چینلنج بند ہے اس میں کچھ قوم ان کو سکون ہوا ہے آج چینلیں بہت شکریہ اپنے آپ وہ سمجھ دیا نا وہ توب نہیں سمجھ مولانا بات اب ہم کلوز کرتے ہیں تو آپ نے یہ بتایا کہ قرآن جو ہے یہ اپنے ہی احکامات کو ناسخ اور منسوخ کر سکتا ہے اور حدیث جو ہے وہ قرآن کریم کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتی جو ایک دلیل دی جاتی ہے وہ آپ نے بتایا کہ وہ نہ اقلی اعتبار سے صحیح ہے اور نہ نقلی اعتبار سے میں اس کو منسوخ ناسخ کے دمرا میں نہیں دانتے ایک وضاحت ملامت ہے کہ آپ نے ذرا بات کو کلیر کر دیا کہ وہ کمواروں کے لیے شادی شدہ جہن کے لیے یہ حکام وضاحت دور ہوتی نصر جائے کہ ختم نہیں کر دینا اس حکم کو ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیال مولانا یہ بھائی کا ایک سوال ہے ہمارے پاس آیا کیونکہ ابھی کوئی دو مہینے بعد کچھ عرصے کے بعد ہمارے نیا سال شروع ہونے والا ہے تو بھائی کا سوال یہ کہ جس طریقے سے استقبال رمضان کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت سی باتیں ملتی ہیں تو کیا استقبال محرم کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں دین کے حوالے سے رہنمائی ملتی محرم کے بارے میں جو باتیں دین میں وہ تو یہ ہے کہ چار مہینے قرآن مجید نے فرمایا کہ حرام ہے حرمت والے عدب والے احترام والے ان میں جنگ جو ہے نا حرام ہے اس لیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے تین مہینے کٹھے ہیں نا ایک تو یہ جو گزر رہا دلکادہ ایک دلہجہ حاجکار آگے محرم ہے یہ تین اکٹھے ہیں ایک جو ہے ان حرام مہینوں میں سے وہ سب سے علاقہ ہے رجب کا وہ آگے کرا جاتا ہے عرب میں یہ چار مہینے ہمیشہ سے احترام کے سمجھ جاتے تھے ان دنوں میں بس تلوارے مینوں میں کر کے اس پر تیل ٹھوک جاتے تھے جنگ یہ نہیں کرتے تھے آمن سے رہتے تھے اس لیے حاجر عمرے کے کافرے آرام سے پورے ملک میں سفر کرتے تھے رجب حاجی عمرے کے لیے رکھ لیا تھا یہ تین مہینے حاج کے لیے آتے جاتے گزر جاتے تھے تو قرآن نے منار باطن حرم کہ چار مہینے قابل احترام اب زیادہ علماء وہ منسوخ وارد بات کہتے ہیں کہ بس یہ حکم منسوخ ہو چکا جو تھیانا کہ ان میں جنگ کی پیل نہ کرو ختم ہو گیا اب ہم جنگ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کا حوالہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے ذرقاضہ میں چڑھائی کی وہاں تائف پر تو یہ جہد چڑھائی کرنا مگر شیعہ حضرات اور حضرت حضرت عطا بن ابی رواب وغیرہ کہتے ہیں اور ابن قیل میں کہتے ہیں یار کہاں منسوخ ہوا قرآن کا حکم ہے اللہ نے پوری دنیا کو دعوت دیا کہ یار ہم مسلمان پیشنی کہتے ہیں کہ چار مہینے تو آرام سے دنیا کو جینے دو ہم بھی جنگ بند کر دیں گے تم بھی کرو نہ کریں گے تو پھیرے جاتا ہے کہ دفاع کے لیے مسلمان بھی لڑے ورنہ مسلمان ساری دنیا کو کہتے ہیں ہم نے چار مہینے تو رکھے ہیں نا کہ ہم انسوخ منسوخ کوئی نہیں ہوا حضور کی تیاری پہلے حقیقت بات میں ٹھیک ہے وہ پہنچے تو پہلے سے کام شروع انہوں نے شرارت چھیلی تھی تو بلکر سچی بات یہ ہے کہ اب بھی وہ حکم قیم ہے منسوخ کوئی نہیں یہ کوئی بات نہیں کہ شیعہ کہتے ہیں یا فلان کہتے ہیں جو حقیق بات ہے مہنی چھے قرآن کا یہ حکم چار مہینوں میں جنگ کی تدعہ منع ہے کہنا اور دوسری بات جو حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دس تاریخ جو ہے اس کا روضہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام مکہ میں بھی رکھتے تھے مدینہ میں آنے سے پہلے بھی رکھتے تھے قریش بھی رکھتے تھے جو غیر مسلم تھے قریش جنہیں بہت پر وہ بھی رکھتے تھے کیوں رکھتے تھے اس کا نہیں پتا کچھ لوگ کہتے ہیں ان سے کوئی گناہ ہو گیا اس کا کفارہ تھا کوئی کہتے تھے قریش بھی رکھتے تھے حضور علیہ السلام بھی رکھتے تھے مدینہ میں جب گیا تو وہاں یہودیوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ نے پوچھا تم کیوں رکھتے ہیں انہوں نے کہا اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سمندر پار کر آیا اور پھران اس کی قوم کو غر کیا اس لیے شکرانے کے طور پر ہماری شریعت میں حکم ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے روضہ رکھا ہم نے بھی تو آپ نے حرمایا تمہاری نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں تم تو ان کا دین چھوڑ چکے ہمارا تو وہی دین ہے اس سارے انبیاء کا اس لیے آپ نے منادی کرا دی علاقوں میں بستی اور محلوں میں منادی چلے گیا کہ جس نے ابھی تک نہیں کھایا وہ شام تک نہ کھائے اور جس نے کھا لیا وہ اب سے رکھ جائے اب شام تک نہ کھائے اتنا سخت حکم جاری کیا اور رمضان شریف آنے تک بلکل ایسا ہی کرتے رہے لوگ بعد میں اجازت مل گئی کہ جس کا جی چاہے رکھے مگر اب بھی سواب بڑا ہے آشورے کے روزے کے ایک سال کی حلقیاں محافظ ہوتی ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے خرمائے اور روزے جو ہیں یہ حرام مہینوں کے وہ بھی آپ نے بہت ان کا سواب بیان فرمائے دو اور یہ چار حرام مہینے ہیں ان میں روزے رکھنا ایک صحابی جو ملے بہت دیر کے بعد بہت کمزور ہو گئے